بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹرولجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان پھر لے کر آ رہے ہیں امران خان صاحب کا ذائچہ امران خان کا ذائچہ جو ہے وہ بہت ہی عجیب و غریبی قسم کا ڈیفرنٹ اور بڑا ڈیفیکلٹ ہارسکوپ ہے عام لوگوں کے لیے جنہیں پروفیشنل اسٹرولوجی نہیں آر دی اگر آپ دیکھیں تو جو بھی پچھلی ریڈنگ دی گئی تھی بہت سارے لوگوں کے طرف سے تو وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ جو اب پلینٹری کنڈیشنز ہو رہی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو جوپٹر جو ہے وہ ٹونٹی سکس کو چینج کرے گا انٹو جیمنائی آئے گا اور جیمنائی جو ہے امران خان صاحب اگر آپ درزائچہ دیکھیں تو اس میں وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کے آسپیکٹ بنائے گا ڈیفرنٹ قسم کے آسپیکٹ اس لیے بنائے گا کہ وہ بنائے گا ایک ویریز کے ساتھ ٹرائن بنائے گا اور جو اسینڈنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں پلین ان کے ساتھ سینڈنٹ میں ٹرائن بنائے گا سیٹن کے ساتھ سن کے ساتھ آسپیکٹ بنائے گا لیبرا ہے ان کا مرکری وہیں پر ہے وینس ان کے آگے ہے تو یہ بات یاد رہے گی جو اس وقت ٹونٹی سکس آف میئے کے بعد سے جو ٹائم چلنے لگا ہے یہ ان کو فیور دے گا اور یہ فیور ہر حال میں ان کو مل کر رہیں گی اور میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی پلینٹی کنڈیشنز فیور ہوتی ہیں یا جوپیٹر اپنی جگہ چینج کرتا ہے تو اس وقت جا کر جوپیٹر ایڈوانٹے دے گا جوپیٹر اپنی جگہ چینج کرے گا ایک ویو آئے گی لوگوں کی جو ان کے پیچھے بھاگے گی جو ان کو ایسے لگے گا کہ ان کی فریڈم کی بہت شدت سے باتیں ہو رہی ہیں مگر اسی جوپیٹر کو سیٹن کی سکوئر بھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جیسے وقت ٹائم ہوگا اس میں ایک ویو آنے کے بہت سارے چانسز ہوں گے جن میں ان کو کہیں نہ کہیں ایسا فریڈم ملنے کے چانسز بنے کہ انہیں فریڈم دیا جائے گا اور آپ نے بہت سارے ویلوگز بھی سنے ہوں گے لوگوں کے تفسریں بھی سنے ہوں گے کہ بس یہ جو بھی ٹائم شروع ہوگا اس میں عمران خان صاحب کو پورا فریڈم ہوگا اور وہ باہر نکل آئیں گے لوگ ان کے لئے احتیاجات کریں گے یہ بات یہاں تک بلکل ٹھیک ہے کہ احتیاج ہوگا لوگ ان کے لئے نکلیں گے لیکن جوپیٹر چونکہ بہت زیادہ فری نہیں ہے بہت زیادہ فری ہونے سے ہے جو ان کا مرکری ہے مرکری کو بہت زیادہ ایکسٹر آرڈنری نہیں بیٹھا ہوا تو ایک ویو ضرور چلے گی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی ٹائم لگے گا ان سالی چیزوں میں کہ انہیں فریڈم مکمل طور پر فریڈم دیا جائے لیکن کہیں نہ کہیں گرجلی ان کی آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں گانٹھیں کھلنا شروع ہو جائیں گے اور گانٹھیں کھلنے کی ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہونے کی طرح بڑھیں گی ضرور لیکن ایڈانٹ ٹھنک فرینکل کہ جون میں ہی ان کو ایسا کوئی فریڈم مل جائے جس کی وجہ سے وہ فول جیل سے باہر آ جائیں اس چیز کا بے خیال رہے کہ ہم صرف اسٹرولوجی پڑھتے ہیں اسی کی ریڈیگز ہم دیتے ہیں اپنی عقل کے مطابق جتنی ہماری عقل ہیں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ کوئی خدای دعویٰ بلکل نہیں ہے لیکن چیزیں گرجلی عمران خان صاحب کیلئے بہتری کی طرح بڑھیں گے اور یہ ان کے لیے آہستہ آہستہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا اور وہ اس نہج پر جہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں کرٹیکل سیچویشن میں ہیں تب سے گرجل فریڈم ان کو ملنا شروع ہو جائے گا سو ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے جون نسبتاً آسانیوں کا مہینہ ہے انجائے کریں خدا حافظ پاکستان زندہ بات